رحمان الرحیم آج ہم اپنے سبقہ آغاز کرتے ہیں ربی زدن علماء اے اللہ تُو میرے علم میں اضافہ فرماؤ تو آج ہم بات کریں گے کہ ہم ہر کام کرتے ہوئے پہلے اس کے انجام کا سوچتے ہیں جیسے ہم اپنے ذہن میں انجام سوچ کے پھر اس رستے کا انتخاب کرتے ہیں مثلا ہم اگر کیک بنانا چاہتے ہیں تو فائنل شکل کا کیک کیا ہوگا اس کی ہمارے ذہن میں تصویر ہوتی ہے پھر اس کے مطابق ہم اس کے جو اجزاء ہیں وہ لیتے ہیں پھر ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ کیک جو ہے اون میں بیک ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں ایک خاص ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اسی طرح اگر ہم دیکھیں اگر ہم فوٹبال کھیلنا ہے چاہتے ہوں تو ہم فوٹبال لیتے ہیں گراؤنڈ جاتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ گول کے لیے نیٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے اسی طرح زندگی کا ہر کام انجام دیتے ہوئے ہم پہلے انجام پیش نظر رکھتے ہیں اگر ہم نے سکول جانا ہے تو ہم بیگ لیں گے تیار ہوں گے سکول جانے کے لیے اور وہی رستہ اختیار کریں گے جو سکول کی طرف جاتا ہے لیکن بلکل ایسے ہی سوچیں کہ ہم اللہ سے روز نماز میں پڑھتے ہیں اہد نصرات المستقیم لیکن یہ ہمیں سیدھا رستہ کون دکھائے گا یہ سیدھا رستہ دکھانے کے لیے بلکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہماری زندگی میں سورج ہے قرآن سورج کے مماسل ہے قرآن کو پڑے بغیر ہمیں سیدھا رستہ نہیں مل سکتا اور آنکھ کے بغیر نور الین کے بغیر بھی ہمیں سیدھا رستہ نظر نہیں آ سکتا تو ہمیں اپنی زندگی میں سیدھے رستے چلنے کے لیے صحیح ڈائریکشن میں ایک قدم روز اٹھانا ہے اور اسی طرح ہم روز تھوڑا تھوڑا چلتے ہوئے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں یہ اپنی ترجیحات زندگی میں مقرر کرنی پڑتی ہیں کہ کون سے کام ہیں جو میں نے ضرور کرنے ہیں کون سے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں جیسے ٹی وی دیکھنا اپنے جولیوں کے ساتھ کھیلنا یہ ایسے کام ہیں جو چھوڑے جا سکتے ہیں لیکن سکول جانا اللہ کو پہچاننا قرآن سے رہنمائی حاصل کرنا اور کیونکہ ہم عربی زبان نہیں جانتے تو ہمیں ترجمے کے ساتھ قرآن روز تھوڑا تھوڑا پڑنا چاہیے تو آج ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ ڈائی گراف ڈائی گراف کہتے ہیں جہاں پہ دو حرف مل کے ایک آواز بناتے ہیں جیسے ایسے شہ یعنی دو حروف کے جمع ہونے سے جو آواز بنتی ہے اسے ڈائی گراف کہتے ہیں عام طور پہ جو زیادہ کامن استعمال ہوتے ہیں وہ شہ ایسے چہ چہ ڈبلیو ایچ اور د ماؤت تو شہ چہ دہ و اور ف تو آج ہم ایسے ایچ کریں گے جیسے شپ 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 کہتے ہیں بیری جہاز کو شپ اور اس کے بعد ہے فش شپ میں ش شپ اور فش میں ف اس فش فش کہتے ہیں مچھری کو اور اس کے بعد ہے شل ش ال شل کہتے ہیں خول کو خول شل پھر اس کے بعد ہے برش برش کہتے ہیں برش برش کو برش کو اردو میں بھی برش کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہے ٹریش ٹر ٹریش ٹریش کے آخر میں بھی ایس ایچ آتا ہے ٹریش کہتے ہیں ردی کو اور ردی کو ٹوکری میں ڈالتے ہیں تو ردی کی ٹوکری کو ٹریش کہتے ہیں پھر ہے شاپ 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 جو ہے اس میں بھی ایس ایچ آتا ہے شاپ کہتے ہیں دکان کو پھر ہے بوش اس میں بھی آپ دیکھیں ش کی سانڈ آرہی ہے ایس ایچ بوش کہتے ہیں جھاڑی کو چھوٹی جھاڑی جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بوش پھر آپ دیکھیں شو 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 شاپ پھر ہے شٹ شٹ کو کہتے ہیں بند کرنا پھر ہے اب دیکھیں کیش شٹ شور شائی اور شٹ وہ الفاظ ہیں جو شر سے شرو ہوتے ہیں پھر شی بڑے کمرے کو کہتے ہیں چھوٹا بھی ہو سکتا ہے پھر شاک شاک ایک مچھلی ہے جو انسانوں کو کھا جاتی ہے یہ بھی شین سے شروع ہوتی ہے پھر پوش دھکا دینا پوش یہ بھی شین کی اس میں سانڈ ہے ڈائی گراف ہے دو ورڈ کا کمبینیشن ہے تو یہ ابھی جو نئے لفظ ہم نے سیکھے شیڈ شاک اور پوش تو آج ہم نے so what we what have we learned today آج ہم نے کیا سیکھا آج ہم نے آج کے لیسن میں ہم نے ڈائی گراف سیکھا ڈائی گراف جو ہے وہ ایس سیکھا جیسے ship ship آپ اس کے سیلیں خود سے لکھیں ship پھر ہے fish تو جہاں پہ شین کی آواز آئے گی وہاں پہ آپ نے s لکھ نا ہے اور باقی فانکس کے ساتھ پھر shell یہ آپ لکھتے جائیں اور پھر بعد میں چیک کریں بک سے پھر ہے brush 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 پھر Trash 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 پھر shop 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 پھر ہے bush 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 shoe 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 sheep 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 cash 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 shirt 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 shore shore push 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 تو ڈائیگراف کے ساتھ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ہمیں دنیا میں ہر کام کرتے ہوئے ہم آغاز سے پہلے انجام کا سوچتے ہیں تو پھر ہم اپنی زندگی کے انجام کا سوچتے ہوئے اپنی ترجیحات کا تائین کیوں نہیں کرتے ہماری ترجیح اول سب سے پہلی ترجیح جو ہے وہ اللہ کو پہچاننا ہے جب ہم اپنے رب کو پہچانیں گے تو پھر ہم اللہ کی بات ماننا بھی آسان ہو جائے گی اللہ نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا ایک سنگل سیل سے ہمیں انسان بنایا اور اہد نصرات المستقیم ہم اللہ سے ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور وہ سیدھا رستہ جو ہے وہ قرآن کی راہنمائی کے بغیر ہمیں رستہ نظر نہیں آسکتا جیسے اندھیرے میں ہم کوئی چیز نہیں دیکھتے جب تک ہم قرآن سے راہنمائی نہیں لیتے ہم سیدھے رستے کو نہیں پہچان سکتے اللہ تعالیٰ کے سندیدہ بندے کون ہیں جو اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہیں جو کہتے ہیں انتجا کرتے ہیں اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے سو تو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگیا